گجرات کا اس سے برا حال بارڈ بارش میں کبھی پہلے نہیں ہوا اس سمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مان لو بھاری بارش کے بعد بارڈ کی یہ آپدہ آئی ہوئی ہے اس کے بعد آندر پردیش اور تلنگانہ میں بھی بارڈ بارش اور لینڈ سلائیڈ نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے خطرناک بھوز کھل میں اب تک دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے کمام سے لے کر وجہ وارہ تک کئی کئی فیٹ پانی کئی علاقوں میں بھر چکا ہے آندر سے لے کر تلنگانہ تک باڑھ نے کہہر پرپا رکھا ہے آندر کے دوسرے سب سے بڑے شہر وجہ وارہ میں حالات سب سے خراب ہیں سب سے پہلے کھمم کا حال دیکھئے کھمم میں دھار دار پانی کے بیچ یہ ایسی ہوئی فس گئی دو پہیا گاڑیوں کو ندی پار کرتا دیکھ اس ایسی ہوئی کے ڈرائیبر نے بھی دھار کے بھی تر گاڑی اتار دی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ہوئی خطرناک لہروں کے بیچ مس گئی اور آگے کی طرح بہنے لگی کافی مشکل سے علاقے کے لوگوں نے اس گاڑی میں سوار لوگوں کو بچایا ویجے وڑا کا حال یہ ہے کہ شہر کی سڑکیں تالاپ سے کم نہیں ہیں سڑکوں پر کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہے یہاں ٹرافک پوری طرح تھم گیا ہے سڑکوں پر تین سے چار فٹ تک پانی جمع ہے یہی حال لوگوں کے گھروں کا ہے ہر گھر میں دو سے تین فٹ تک پانی بھرا ہے گھر کا سامان پانی میں ڈوب چکا ہے لوگوں کی زندگی دوشوار ہو چلی ہے کیمرے کی نظر سے دیکھیں کیسے ویجے وڑا میں کئی کلومیٹر تک روڈ پر صرف پانی جمع ہے سڑک پر صرف بسیں اور دوسری بڑی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ بھی ایک کا دکہ ویجے وڑا میں پہاڑ ایسے کھس کے کہ تواہی مچ گئی دیکھیں کیسے چٹانوں نے لوگوں کے گھروں کو چپیٹ میں لی لیا ہے اس حدثے میں کم سے کم دو لوگوں کی موت ہو گئی پولیس نے موقع پر آ کر ریسکیو کرمیوں کی مدد سے بولڈر کو ہٹانے کا کام شروع کیا ویجے وڑا بھی پانی بھر گیا علاقے کے ویدھائک موائینہ کرنے کے لیے نکلے تو ان کو بھی گھٹنوں تک پانی میں ہو کر جانا پڑا تیلنگانہ کے محمود آباد کا حال بھی دیکھ لیچے یہاں ہر طرف پانی بھرا ہے سڑک سلی کر بازار تک سب پانی کی چپیٹ میں ہیں آنٹھ اور تیلنگانہ میں اتنی بارش ہوئی ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک یہاں تواہی کا یہی عالم دیکھے گا پیرورپورٹ آج تک